السلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایل آر لرننگ پلینٹ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پوری تیاری کے ساتھ استقبال فرماتے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبہ روز کے معاملات بڑھ جاتے تحجد کا احتمام خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاقید فرماتے مسلمانوں کے لئے مہینہ عبر رحمت کی مانند ہے جس کے برسنے سے مومنوں کے دل گنور ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ دھول جاتے ہیں رمضان المبارک کی فصیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اکوال منقول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین اور سرکش جنات کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازے کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس ان میں سے کوئی دروازے بند نہیں کیا جاتا ایک ندا دینے والا پکارتا ہے اے طالب خیر آگے بڑھ اے شرک مطلاشی رک جا اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں دعا اور توبہ و استغفار کی کسرت کریں اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اخلاق و کردار کو بھی درست کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے آمال کو شرف قبولیت بخشے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے thank you so much